بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کو اوز قاظمان درشید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائی صاحب کوٹدو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے برکتوں کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے پورا سال ہم اس ماہ کا انتظار کرتے ہیں کہ کب ماہ رمضان آئے گا دل کھول کے عبادت کی جائیں گی کیونکہ عبادت کرنے کا مزہ رمضان شریف میں ہے اور وائی صاحب کوٹدو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہر سال رمضان سپیشل پروگرام جس میں ناتیا مقابلے ہوتے ہیں علماء کرام کی تقاریر ہوتی ہیں ان سے سوالات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ ہمارا پورا مہینہ جاری رہتا ہے تو آج کا یہ پروگرام رمضان سپیشل میں ناتیا پروگرام ہے اور جس میں ہم آج سے پورے کوٹدو سے جتنے بچے بچیاں نات پڑھنا چاہتے ہیں اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور ان کو شامل کریں گے ان کی آواز کو گھر گھر تک پہنچائیں گے جو بچے بچیاں اس پروگرام کا حصہ بننا چاہیں نمبر سکرین پر دیا گیا ہم سے رابطہ کریں گے ہم ان کو اپنے سٹوڈیو میں بلائیں گے اور ان کی ریکارڈنگ کریں گے اور ان کی آواز کو گھر گھر تک پہنچائیں گے آج کا جو پروگرام ہمارے ساتھ آج کی جو گیسٹ ہیں کوٹدو کی مشہور نات کھاں ہیں انصر رفیق پچھلے سال بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ رہی ہیں اور ون کیا تھا انہوں نے انعام حاصل کیا تھا اور آج سب سے پہلے اس پروگرام کا ہم نے ان کو انوائٹ کیا یہاں پر آج آپ کو ان کے آواز میں نات بھی سناتے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام انصر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ کونسی کلاس میں ہے سیونت کلاس کونسی سکول میں پڑھ رہی ہیں علینہ پرپل سکول آج ہمارے ناظرین کو کونسی نات سنا رہی ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر جی ناظرین ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے تو یہ بہت ہی پیاری نات ہے انصر کی ماشاء اللہ بہت پیاری آواز ہے کیونکہ انہوں نے پچھلے سال ون بھی کیا تھا تو آج آپ کو ان کی آواز میں نات سناتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر اس اینے میں موجود ہے ان کی تصویر اس اینے میں موجود ہے جسے نے لاکر کلامِ الہی دیا جسے نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھولے کھلتے ہیں پڑے پڑے کے سلی اللہ پھولے کھلتے ہیں پڑے پڑے کے سلی اللہ تھوم کر یہ کہہ رہی ہے بادے صبح ایسے خوشبو جمن کی گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر اس اینے میں موجود ہے جسے نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کے جنت بہت ہے ہسی ہم نے مانا کے جنت بہت ہے ہسی چھوڑے کر نہ جائے ہم مدینہ کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینہ میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر اس اینے میں موجود ہے جسے نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے جی ناظرین آپ نے نات سنی اور جو بچے یا بچیاں اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں نمبر سکرین پر دیا گیا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور چاہے بچوں کو نات شریف آتی ہو حمد آتی ہو اور دینی حوالے سے کچھ بتانا چاہتے ہوں جس بچے نے روزہ رکھا ہو چھوٹے بچے نے وہ اپنے اس روزے کی کیفیت بتانا چاہتا ہے تو آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنا سکتے ہیں نمبر سکرین پر دیا گیا ہے آپ ہم سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ آپ کے بچوں کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے بس دیکھتے رہی ہے وائس آف کوٹو تک